نمسکار میں ہوں پرشاند چرہے خطرنات کرونا کے خلاف یہ جنگ جاری ہے لیکن ہم سب کی بھی تو ذمہ داری ہے اور ذمہ داری یہ کہ ہم سب کرونا نیومو کا پالن ضرور کریں اور اس میں بھی سب سے اہم یہ ماسک لگا کر ضرور رکھیں نیوز ایٹن نے اس کے لیے ایک مہم بھی شروع کی ہے ہیشٹیک ماسک پہنو انڈیا یہ ماسک ہم تب تک نہ اتاریں جب تک یہ تیع نہ کر لیں کہ ہم لوگوں سے بلکل الگ ہیں سرکشت ہیں جیسے اس وقت ہم سٹوڈیو میں موجود ہیں کیونکہ کرونا کے خلاف لڑائی میں اس وقت یہ ماسک ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ایک بڑی خبر بھی اس وقت آ رہی ہے بی جے پی نے آرٹیکل 370 پر کانگریس نیتا دگویجے سنگھ کے ایک آڈیو پر جواب دیا ہے بی جے پی نیتا سنبیت پاترہ نے کہا دگویجے سنگھ زہر اگل رہے ہیں آتھی ساتھ انہوں نے کانگریس کو پاکستان کے ساتھ بتایا سنبیت پاترہ نے دگویجے سنگھ کے آڈیو کے بہانے راہول گاندھی اور سونیا گاندھی سے بھی جواب مانگا ہے ٹی وی چینلوں پہ ایک مہتوپون وشہ چل رہا ہے کلب ہاؤز جس کلب ہاؤز میں دگویجے سنگھ جو کانگریس پارٹی کے دگج نیتا ہے وہ کس پرکار سے باہر بھارت کے خلاف جہر اگل رہے ہیں اور کس پرکار پاکستان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں وہ ہم سب نے آج ٹی وی چینلوں کے مادھیم سے سبح سے دیکھا ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ وہی دگویجے سنگھ ہے جنہوں نے پلواما حملے کو ایک درگھٹنا ماتر بتا دیا تھا آتنکوادی گھٹنا بتانے سے بھی وہ کترا رہے تھے یہ وہی دگویجے سنگھ ہے جنہوں نے کہا تھا چھبیس گیارہ تو آر ایس ایس کی ساجیش ہے اور کس پرکار سے اس سمیں پاکستان کو کلیم چٹ دینے کا پریاست کیا تھا تو دگویجے سنگھ جی کا یہ کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بندگاڑ مگر ایک سیریسنس کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی one random statement یہ کسی ایک کانگریس کے ویکتی کا پرسنل ویچار ہو نیجی ویچار ہو یا ویکتیگت ویچار ہو ایسا نہیں ہے دگویجے سنگھ جی انہیں دھنیواد دیتے ہیں thank you thank you کہنے کے بعد دگویجے سنگھ جی oblige کرتے ہیں اور اتر دیتے ہیں کہ اگر موڈی جی ہٹ جاتے ہیں ستہ سے تو جو کشمیر پالیسی ہوگی اس کے انترگت کانگریس کی جو سرکار آئے گی وہ آرٹیکل 370 کو پھر سے ریوک کر دے گی ارثات آرٹیکل 370 کو 370 کو جمہو کشمیر میں پونس تھاپیت کرے گی آپ سوچئے جرہ یہ دو چیزیں درساتہ ہیں ایک تو کانگریس کا پاکستان کے ساتھ سانٹھ گھاٹ کانگریس کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا دونوں کی ویچار ایک جیسے ہیں کانگریس اور پاکستان کے ویچار ایک جیسے ہیں اور دوسرا آج کشمیر میں جس پرکار کی شانتی کا واتاورن ہے وہاں جس پرکار سے مہیلاؤں کے ادھکار کو لے کر کشمیر آگے بڑھا ہے بچوں کے سکشہ کا ادھکار آگے بڑھا ہے ایسے کئی سو ہندوستان کے لاؤں ہے کانون ہے جو ہندوستان میں لاغو ہوتے تھے اور جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہوتے تھے آج وہ وہاں لاغو ہو رہے ہیں وہاں کے لوگوں کا جیون سوچارو روپ سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے خلاف بھی کانگریس ایک واتاورن تیار کرنا چاہتی ہے کلپ ہاؤس چیٹ کی آڈیو میں دگویجے سنگھ نے کیا کہا ہے اسے بھی ذرا غور سے سنیے جوار چاہتی ہے جوارد Chris bin Jasen bringen کو ڈرہ کیا ڈ embodین ڈ sua گوڑا کی وہاں خ mitigير جو کشمریات کی کی ڈا Kyle един there was a hindu mun precuur both work together in fact the reservation in kachmir was given to Kashmiri pandyts in government services so therefore uh the the decision of revoking article 370 and reducing the statehood and the Congress Party would certainly have to have a relook on this issue اس آڈیو کو ٹویٹر پر ایک یوزر نے پوسٹ کیا جس کی جواب میں دگویجے سنگھ نے لکھا ہے لاکھوں کانگریس کاریکرتا سمرتک اور وہ سبھی لوگ جو بی جے پی مودی شاہ کے شاسن کا ویروت کر رہے ہیں وہ اس وناش کاری شاسن کو ختم کرنے کے لیے ہر سمبھو کوشش کریں گے سندی بول ہمارے سے یہ ہو کہ ہم سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ منوش شرما جو بھوپال میں موجود ہیں لیکن سندیب دگویجے کے اس بیان کے بعد بی جے پی نے آخر کس طرح سے پلٹ وار کیا ہے دیکھیں دگویجے سنگھ کا جب بیان سامنے آیا اس کے ترند بات جو ہے ٹویٹ کر کے جو ہے اس بیان پر بی جے پی نے حملہ ور ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بلائی گئی جس میں سنبید پاترہ ان سبھی بیانوں کو لے کر آئے جو کی دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے کانگریس کے بڑے نتاؤں نے الگ الگ جگہ پہ الگ منچ پر دیئے اور اس کے بعد سوال پوچھا گیا کانگریس ادھیک ستھونیا گاندھی سے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس پورے مسئلے پر چونکہ دگویجے سنگھ پہلے سے ہی اس طریقے کی بیان دیتے آئے ہیں اور ایسے میں بہت زیادہ کانگریس کا سپورٹ ان کو ہمیشہ کبھی ملا نہیں لیکن یہ ہے کہ گول مول جرور جو ہے جواب کانگریس کی طرف سے دیا جا رہا ہے کانگریس کا صاف کہنا ہے کہ ان کا سٹینڈ جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے کہ جس طریقے سے اس کو ہٹایا گیا وہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا تو زائر سے بات ہے کہ الگ الگ لیول پر جو ہے اب باتیں آنے لگی ہیں لوگ اپنی اپنی باتیں کہہ رہے ہیں کانگریس کے اور ایک بات تو صاف ہے کہ کوئی اس بیان کو انڈورس نہیں کر رہا ہے اور اس کو جو ہے سیدھے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پکش جو ہے کانگریس کا وہ ہی کانگریس کا اپنا پکش ہے اور کوئی اگر اس طریقے بات کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ کانگریس بہت زیادہ مخور ہو کے نہیں بول رہی ہے خود جو ہے راشد علی صاحب یہ صاحب کہتے ہیں نظر آئے ہیں کہ یہ تو possible ہی نہیں ہے واپس لیا ہی نہیں جا سکتا لیکن جو راجعہ کا درجہ دیا جانا چاہیے تھا وہ درجہ نہیں دیا اس کی مانگو کرتے ہیں خود جو ہے تاریخ انور صاحب یہ کہتے ہیں جو وہاں پہ جس طریقے سے اس کو ہٹایا گیا اس کو لے کر پوری دنیا میں جو ہے سوال کیے گئے اور بی جے پی کو صرف طول دینا آتا ہے مدے کو تو اب فیلحال جو ہے اس ستیتے ایسی ہے کہ بہت زیادہ کانگریس دیبی جے سنگھ کے بیان کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی ہے وہ صرف اپنا جو روک ہے جو تیارہ تنسوٹر کے ہٹانے کے بعد پارٹی کا جو روک ہے اسی روک پر ابھی بھی قائم ہے تو امید یہی کی جارہی ہے کہ اس مسئلے کو کانگریس بہت زیادہ طول بیان بازی دے کر نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ ابھی کافی ایسی پیچیدگیاں ہیں اس پورے دارہ تنسوٹر کو لے کر راجنیتک پیچیدگیاں جو کی کانگریس کو اس وقت جھلنی پڑ رہی ہے یا دیکھنی پڑ رہی ہے کیونکہ ان کا ایک بھی بیان اس طریقے سے آتا ہے تو اس کو جو ہے چارہ طرف سے وہ گھرنے لگتے ہیں اب کانگریس اس پورے بیان کو کیسے لے گی منوج کیا آدھیکارک سٹینڈ جہاں تک کانگریس کی بات ہے مدیپردیش میں کانگریس کی بات ہے تو مدیپردیش کے پورو مکھومنتری کماللات جو کی مدیپردیش میں کانگریس کی ادھیاکش بھی ہیں نیتا پرتیپکش بھی ہیں مدیپردیش میں پندرہ بہرے تک مکھومنتری بھی رہے تو ان کی طرف سے کماللات نے دگویجے سنگھ کی اس بیان پر کوئی پرتک دیا نہیں تھی ہے سو بیسے جب سے دگویجے سنگھ کا یہ جو آڈیو وائرل ہوا اور جس طرح سے جو سرکھیوں میں آیا اس کے بعد ہم نے لگتار کوشش کی کہ پورو مکھومنتری دگویجے سنگھ اپنے اس جو انہوں نے باتچیت کی ہے کلاب ہاؤس میں اس پر کیا کہہ رہا چاہتے ہیں تو دگویجے سنگھ نے میڈیا سے باتچیت کرنے سے سیزے طور پر انکار کر دیا لیکن پریشاند جو مدی پردیش کانگریس کے پروکتہ ہے نریدر سلوجہ ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی مددوں سے اصلی مددوں سے دھیان بٹکا رہی ہے کوروڈا کی وفلتاؤں سے دھیان بٹکا رہی ہے اور کانگریس کے مطابق دگویجے سنگھ نے وہ بات کہی نہیں جسے دل کا تار بی جے پی کی طرف سے بنایا جا رہا ہے کیونکہ دگویجے سنگھ نے ری لوگ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ویچار کریں گے انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کشمیر میں کانگریس کی سرکار آنے پر دہرہ تین سو ستر پھر سے بحال کی جائے گی لیکن سندیب اب دلی میں کانگریس میں کس طرح کی حل چلے اس بیان کے بعد دیکھیں بہت زیادہ حل چلے نہیں ہیں کانگریس کے اندر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا سٹینڈ لینا ہے اس طرح کے بیان پر کیونکہ اس طرح کے بیان پہلے بھی جو ہے کئی سارے نیتا دیتے آئے ہیں تو کانگریس کا سٹینڈ بلکل صاف ہے وہ بہت زیادہ ان بیانوں کے پیچھے کسی بھی طریقے کی بیان بازی کر کے مسئلے کو اور بڑھانا نہیں چاہتے ہیں کانگریس کا اپنا سٹینڈ ہے رارہ تین سو ستر کو ہٹائے جانے کو لے کر وہ ابھی بھی اپنے سٹینڈ پر قائم ہے لیکن الگ الگ طریقے سے جس طریقے سے بیان آ رہے ہیں الگ الگ کانگریس کے نیتاؤ کے وہ کہیں نہ کہیں یہ ضرور دکھا رہے ہیں کہ وہ سیدھے طور پر جو ہے دگویجے سنگھ کے بیک اپ نہیں ہے فیلحال یہ سنکیت کانگریس کی اور سے ہیں لیکن دگویجے سنگھ نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں کہا انپڑ لوگوں کی جماعت کو شیل اور کنسیڈر میں فرق شاید سمجھ میں نہیں آتا ادھر شیوراج سنگھ چوہان نے بھی دگویجے سنگھ کا آڈیو آنے پر کیا کہا ہے وہ بھی ذرا غور سے سنیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دھارہ تین سو ستر ہڈا دی اب ایک دیس میں دو ویدھان دو لسان دو پردھان نہیں ہے لیکن کانگریس اب پھر پاکستان کی بھاسہ بول رہی ہے کانگریس کے نیتا دگویجے کہتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر ہڈا نے پر پنر وچار کیا جائے گا کیا پنر وچار کرے گی کانگریس کیا پھر سے دھارہ تین سو ستر تھوپ کے الگاو بات کو ہوا دے کی اندری منتری گریرات سنگھ نے بھی دگویجے سنگھ کے بہانے کانگریس کو نشانے پر لیا ہے پیٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کانگریس کا پہلا پیار پاکستان ہے دگویجے سنگھ نے راحل گاندی کا سندیش پاکستان تک پہنچایا کانگریس کشمیر کو ہتھی آنے میں پاکستان کی مدد کری کانگریس نیتہ راشد الوی نے دگویجے سنگھ کے بیان پر کیا کہا ہے وہ بھی ذرا غور سے سنی ہے آرٹیکل 370 ریسٹور کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے کشمیر کے اندر کرفیو لگا کر لوگوں کو جیل میں ڈال کر ایکس چیف منسٹرز کو جیل میں ڈال کر قانون بنایا گیا وہ کشمیر کے حد میں نہیں تھا کشمیر کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تب ہی کشمیر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں منوش شرمہ ہمارے سیوگی بھوپال سے لگاتار جوڑی ہوئے ہیں منوش اگر وہ ٹویٹ کر یہ کہتے ہیں دگویجے سنگھ کی شیل اور کنسیڈر میں فرق نہیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ان کے بیان کا مطلب کیا تھا دگویجے سنگھ نے جو بات کہی وہ تو اگر اس بات کو ہم پورے دھیان سے پورے آوڈیو کو سنیں تو دگویجے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ جب دھارہ 370 ہٹائی گئی تو اس کو ایک وہ وہ پردہ تانترک طریقہ نہیں تھا دوسرا وہاں انسانیت ختم ہو گئی مطلب وہاں کے لوگوں کو کشمیر کے جو بھی مکہ دھارہ میں جو بھی نیتا تھے ان سب کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اس طرح کی دگویجے سنگھ نے یہ دو باتیں کہی اور تیسری بات کہی کشمیر کا کبھی ایسا اتحاس نہیں رہا کشمیر جو ہے ملے وہ مسلم بہول راجہ تھا لیکن وہاں پر ہندو راجہ ہوئے اور دوسرا کشمیری پندیتوں کو سرکاری نوکریوں میں آرکچنل دیا جاتا تھا تو اس کے بعد جو آخر میں جب دگویجے سنگھ کہتے ہیں کہ اگر ہم کانگریس سرکار میں دوبارہ آئے گی تو وہ ریلوک کریں گے کشمیر میں جو دھارہ تیم سو ستر کی اوپر اس پورے مددے پر ریلوک کریں گے دگویجے سنگھ کا کہنا ہے کہ سیدھا سیدھا تو اگر ان کی اس آوڈیو کو دھیان سے سنا جائے اور دوبارہ ان کے اس ٹویٹ کو دونوں کو آپس میں جوڑا جائے کہ شیل اور اس کا فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو دگویجے سنگھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہارلی جیسی بات تو سیدھے سیدھے دگویجے سنگھ نے نہیں کہی ہے لیکن حملہ بھی شروع ہے اب کیندری منتری جیتیندر سنگھ نے دگویجے سنگھ کے آوڈیو کے بہانے سیدھے کانگریس پارٹی کو نشانے پر لیا ہے جب دارہ تین سو ستر ہٹی تو پاکستان کے پردان منتری عمران خان کو تکلیف ہوئی عمران خان نے ویروت پر درشن کیے اور آج عمران خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کانگریس کے نیتا دگویجے سنگھ یہ بیان دے کہ کانگریس آئی گی تو دارہ تین سو ستر واپس لائے گی یہ دگویجے سنگھ کے راہل گاندھی کے اور شریمتی سونیا گاندھی کے جو منگیری لال کے حسین سپنے ہیں یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے یہ کیول دگویجے سنگھ کا بیان نہیں ہے یہ کانگریس پارٹی یہ راہل گاندھی اور شریمتی سونیا گاندھی کی پٹکتہ ہے تو در دگویجے سنگھ کے بیان پر فاروخ عبداللہ کا کیا کہنا یہ بھی سنیے تندیپ لیکن اب دگویجے سنگھ کے اس بیان کا آگے کیا اثر دیکھیں اس طریقے سے دگویجے سنگھ کے بیان کے بعد ترن جو ہے راجنیتک پرتکریہ آنی شروع ہو گئی ہیں جو کانگریس کے سایوگی دل ہیں جن کے ساتھ وہ کئی راجیوں میں راجیوں سنڈر سرکار میں بھی ہیں تو وہ جو ہے اس بیان کو جو ہے وہ گلت تھیرا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے گی اس طریقے کے بیان جو ہے چونکہ نسی پی کے ہم لوگ بات کریں نسی پی کے ماجید میں نے یہ طور پر کہا کہ اس طریقے کے بیان جو ہے پاکستان کا سپورٹ والا بیان ہے اس طریقے کے بیان نہیں دینا چاہیے تو اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے جو ہے الگ الگ طریقے کے بیان جو ہے ضرور آئیں گے ہر پولٹیکل پارٹی سے پوچھا جائے گا تو وہ اپنا رخ ضرور رکھے گی سامنے بی جے پی نے اپنا جو ہے وار پہلے ہی کر چکی ہے وہ کئی سارے سوال جو ہے وہ اٹھا چکی ہے یہاں تک کی تتھوں کے ساتھ کس طریقے سے راہول گاندی کے ایک بائٹ کو سٹیٹمنٹ کو لے کر جو ہے عمران خان یو این چلے گئے تو اس طریقے کی تمام جو ہے راجنیتی جو ہے اس وقت کہہ سکتے ہیں یہ اتھل پتھل مچی ہوئی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کانگریس پارٹی اس کو کس طریقے سے سنجیدگی کی تقریب سے لے اہم بات بھی ہے کہ اب کانگریس پارٹی کا سینڈ کیا یہی بڑا سوال ہے منوج کہ اب کس طرح کا قدم کانگریس کا اگلا ہوگا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آکر دگویجے سنگھ نے جب یہ بیان دیا کیونکہ دگویجے سنگھ اکثر اپنے بیانوں کی وجہ سے چرچہ پر رہتے ہیں دگویجے سنگھ کے بیان اکثر بیوادوں میں رہتے ہیں اور اکثر جیسے ہم نے جب بندی پردیش میں چناؤ ہوئے تھے تب بھی دیکھا تھا کہ خود دگویجے سنگھ ایک بار اپنے جب کاری کرتا ہوں بیچ میں پہنچے تھے تو انہوں نے جا کے یہ کہا تھا کہ میں تو کچھ نہیں بولوں گا یا آپ مجھے مت بلائے کروں کیونکہ میں تو ووٹ کاٹتا ہوں مطلب یہ وہ ویڈیو بقاعدہ وائرل ہو گیا تھا تو ابھی سب سے اہم بات یہی ہے کہ کیا کانگریس پارٹی دگویجے سنگھ کے اس بیان سے اتفاق رکھتی ہے کیا کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر اسے جنتہ دوبارہ کانگریس کو سرکار میں لاتی ہے کیندر میں کانگریس سرکار میں آتی ہے تو کیا ایسی ستی میں کانگریس بحالی کی بات تو چھوڑیے کیا کانگریس یہ بھی کہنے کو تیار ہے کہ وہ دھارہ تین سو ستر پر کشمیر میں دھارہ تین سو ستر پر اور کشمیر کے اسٹیٹھوٹ کے مددے پر یعنی کشمیر کو جو راجعہ کا درجہ اسے چھینہ گئے ہیں دونوں مددوں پر پرہ بچارہ کرے گی اگر کانگریس یہ کہتی ہے تو بھی اپنے آپ پر بڑی بات ہے لیکن ابھی تک کانگریس کی طرف سے ڈگویجا سنگھ کے اس بیان سے ایسا اتفاق دکھایا دی گیا ہے لیکن اسی کا انتظار بھی لیکن موقع بی جے پی کو ملا تو بی جے پی نے تا صدان شتری ویدی نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا بندوق کے دم پر آزادی کے ناروں میں لوگتنتر تھا سرکشاہ بلوں کی ہتیا کے جشن میں انسانیت تھی کشمیریت کے پراشینطم پرتی کمرنات یاترہ پر آتنگ کی حملے کشمیریت تھی مسلم باہول پر مسلم علپسنکھیک تھے اسی سوچ نے کانگریس کو دکھ پراجے تک پہنچا دیا پر دل ہے کی مانتا نہیں دردگویجے سنگھ کے بیٹے اور کانگریس نیتا جے وردن سنگھ نے بھی ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے اگلا چناؤ تین سو سبتر پر نہیں بلقی بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری اور کرونا کے کارن دیش میں جو تباہی ہوئی ان مددوں پر لڑا جائے گا دکھ ویجے سنگھ کے بیان پر جی ڈیو نے کیا کہا یہ بھی سنیے بی جی پی نیتا امیت مالوی نے کہا کہ کانگریس کبھی دوبارہ ستہ میں نہیں آئے گی الگاوباد کو بڑھاوہ دینے کا کارن تین سو ستر تھا جب تین سو ستر ہٹا دیا گیا ہے تب کانگریس کا ایسا کہنا کہ وہ ستہ میں آ کر تین سو ستر دوبارہ لانے کی قوایت کریں گے مجھے لگتا ہے یہ کارن ہی سویم میں کافی ہونا چاہیے کہ کانگریس اور ان کے گھٹک دلوں کو دلی کی ستہ کے آس پاس کبھی نہ آنے دیا جائے دکھو جے سنگ جی نے جو کہا وہ آڈیو جنتا کے سامنے ہیں جنتا تی کرے گی کانگریس کا چال چرطر اور چہرہ کیا ہے مدیبردیش کانگریس کی پروکتہ نریندر سلوجہ نے بی جے پی پر مدوں سے دھیان بھٹکانے کا عاروپ لگا دیا ہے میں سمتنوں بھاچپا کے نیتاؤں کو پہلے ان کا آڈیو پورا سننا چاہیے پھر ڈکشنری کا عدیان کرنا چاہیے اور شیل اور کنسیڈر میں کیا انتر اس کو سمجھنا چاہیے دکھو جے سنگ جی نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری سرکار ہے تو ہم تین سو ستر والے نینڈے کو پلٹ دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم استانی جنتا وہاں کی چاہے گی تو ہم اس پر وچار کریں گے تو لوگتندر کا اصلی صوروپ ہی ہے جن کے لئے کوئی نینڈے لاغو کیا ہے دکھو جے سنگ جی نے کہا وچار کریں گے اور پوری بھاک پہ پل پڑی کہ پاکستان بھی یہی چاہتا ہے اور دکھو جے سنگ جی بھی یہی چاہتے ہیں تو بھارتی جنتا پڑے تو جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں دکھو جے سنگ کی کلب ہاؤس چیٹ پر نسی پی نیتا ماجید میون کا بھی بیان سامنے آیا دکھو جے سنگ نے ایک پاکستان کے پترکار سے وارتہ کے درمیان کچھ قانونوں کی سندرب میں کچھ باتیں کہیں جس پر ویواد کھڑا ہو گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے یا جو باتیں کی ہیں وہ بھارت کے خلاف ہے اور پاکستان کے حق میں ہیں میں نے ان کی باتیں سنی مجھے لگتا ہے کہ دکھو جے سنگ نے چونکہ ایک پاکستانی پترکار سے بات کی ہے اس لیے اس کو غلط طریقے سے پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راجستان سے راجستان کانگریس میں جاری سیاسی حل چل کے بیچ سچن پائلٹ دلی پہنچے ہیں دو دن تک پائلٹ دلی میں ہی رہیں گے اس دوران ان کا کانگریس کے بڑے نیتاؤں سے ملنے کا کارک رہے ہیں حالانکہ اب تک پائلٹ کا کسی بھی نیتا سے ملاقات کا کوئی سمیں مقرر نہیں ہوا ہے سچن پائلٹ دو دن کے دلی دورے پر ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ ناراضگی کی وجہ ہو سکتی ہے لیکن کیا کانگریس کے کئی اور ورش نیتاؤں سے ان کے ملاقات ہوگی ہوگی تو کن کن سے کن مدوں پر ان سے باتچیت ہوگی دو دن کے لیے ابھی دلی میں ہی ہیں سچن پائلٹ لیکن ان کے سمرتھکوں کی اور سے کئی الگ الگ طرح کے بیان آ رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ پچھلے دنوں باتچیت کے بعد ہوئی وعدہ خلافی اسے قرار دے رہا ہے تو کوئی نئی دوڑ بتا رہا ہے نیرج ہمارے سیوگی دلی میں موجود ہیں اور بھوانی سنگھ جائپور میں بھوانی لیکن بڑا سوال یہ کہ سچن پائلٹ اگر دلی میں تو راجستان کانگریس میں اس وقت کس طرح کی حل چل دیکھئے پرشانت راجستان کانگریس میں حل چل کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے وید پرکا سولنکی سے بات کی وہ پائلٹ کے نزدیکی مانے جاتے ہیں ان کا یہ عاروب تھا کہ کئی ویدائکوں سے کانگریس ویدائکوں سے ان کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے فون ٹیپ کیا جارہے ہیں ان پر دباؤ گنایا جارہا ہے اور کئی طرح کے لو بن دیے جارہے ہیں اور اس کے بعد میں وہ کہنے کہ کچھ ویدائکوں نے مکہ منتری سے بھی بات کی تھی کہ ان پر نگرانی رکھی جارہی ہے ان کی پیچھے انٹیلیجنس ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا راجستان کے اندر ماحول ہے ویدائک ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پچھلے اب واپس دس مہینے پہلے والی استطیق نہیں ہے اور اشوک گلوت کی اور سے جو بار بار ہی لگ رہا ہے کہ سرکار کی اور سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ کہیں ایسی استطیق نہیں ہو جائے نیراج پائلٹ کے دورے کو لے کر ڈلی میں اب کانگریس میں کس طرح کی حلچل یا تیاری کوئی دیکھیں اب تک نہیں ہے اس طرح کی کوئی تیاری کہ سچین پائلٹ کس سے سے بیٹھک کرے لیکن کانگریس کے کانگریس آلہ کمان یعنی کانگریس پارٹی کوریس ستروں سے ہمیں جو جانکاری ملے اس کے مطابق فارمولے پہ کام ہو رہا ہے اور راجستان میں کیبنیٹ کا ایکسپینسن کبھی بھی ہو سکتا ہے تورنت بھی یا بعد میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے یہ باتیں کی گئی ہیں لیکن فارمولا کیا ہوگا یہ فائنلائز نہیں کیا گیا لیکن سچین پائلٹ کے جو گریوانسز تو جو ان کی ڈیمانڈز تھی اس کو پورا کرنے کے لئے پارٹی کوشش کر دیئے لیکن سچین پائلٹ جو ستروں سے ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق 6 سے 7 منتری پرد چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے اور کل 9 منتری پرد کھالی ہے راجستان کیبنیٹ میں تو دیکھنا ہوگا کہ فارمولا کیا نکالا جاتا ہے رہی بات سچین پائلٹ کی بھومکہ کی پارٹی میں کیا ہوگی تو اس بارے میں پارٹی آلہ کماند تیہ کرے گا کہ سچین پائلٹ کی بھومکہ کیا ہوگی کیونکہ اب وہ نہ راج میں پارٹی کے ادھیاک چھے اور نہ ہی اپ مکھے منتری کا پرد ان کے پاس ہے تو دس مہینے ہونے کو ہے اور ان کے جو لائل ویدھائک تھے حالانکہ سچین پائلٹ ایسا نہیں مانتے کہ ان کے کچھ ہی ویدھائک لائل ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ راجستان میں جب ویدھان سبح چناؤ ہوا تھا تب تمام نیتاؤں کو پارٹی سیمبل جو امیدوار تھے سچین پائلٹ نے ہی پارٹی سیمبل باتا تھا اور وہ پوری کانگریس کو ایک ہی مانتے ہیں جو ہماری ان سے بات چیت ہوئی تھی لیکن جو 18 ویدھائک ان کے ساتھ الگ ہونے کی ایک وقت میں کوشش کیے تھے ان میں جو منتری تھے ان کو ایک بار پھر منتری پر دلوانے کی کوشش سچین پائلٹ کی ہے لیکن ادھر راجستان کانگریس میں جاری اس حلچل پر کانگریس نیتا وید پرکاش سولنگکی کا ایک بڑا بیان بھی سامنے آیا ہے ہمارے ساتھ میں وید پرکاش سولنگکی ہے کانگریس ویدھائک وید پرکاش جی یہ جو سکھائیتیں آ رہی ہے ویدھائکوں سے کیا ان کے فون ٹیپ کیے جارے ہیں میرا فون ٹیپ ہونے کے مجھے ابھی تک جانگاری نہیں ہے کئی لوگوں نے کہا ہے ہے جبابیدھائکوں نے ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں کئی ویدھائکوں نے کہا بھی ہے اب ان کے پاس میں کون سا prett کون ساimetہ جیسے پتا لگتا ہے کہ ان کا فون ٹیپ ہو رہا ہے کئی لوگوں نے کہا بھی ہے اس بات کی جانگاری فون ٹیپ منتر تک پہنچائی ہے کہ ہمارے ادھکاری ایسے کرے ہیں کہ اوپر سے ادھکاری ہیں دولا ایسا Vision ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ان کی جانچ ہو سکتی ہے یا ایشیڈی پکڑ سکتی ہے ایسا کچھ بہت دکھائے گیا ہے ادھیکاریوں کے مارفت کوئی چیت بات چلی ہے یا ادھیکاریوں کو درائے گیا ہے جس سے ادھیکاریوں نے نیچے خود کے اس طرقے تیسلا رائے سڈی ایم نے کہ ایسا کاخ گیا ہے اس لئے میرے کو یہاں پر نوکری کرنے میں دکھت آئے گی ایسا کچھ ادھیکاریوں نے کہا ہے اور یہ ادھیکاریوں نے ایک دونے سچین پائلٹ کی دلی دورے پر راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کی ادھیکش گوویند سنگھ ڈوٹا سرہ کا بھی بیان سامنے آیا سیاسی حلچل تیج ہو گئی ہے ہمارے ساتھ بات چیت کر نکلے سچین پائلٹ دلی میں ہے آپ بھی دلی میں ہیں کیا کچھ ہوگا کانگریس میں راجستان کانگریس میں کیونکہ ایسا مانا جارے کہ سچین پائلٹ کو جو کچھ کہا گیا تھا وہ اب تک پورا نہیں ہوگا سچین پائلٹ کانگریس کے نیتا ہے پورا پردیش ادھیکش ہے کندر میں منتری رہے ہیں کہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہم سب لوگ آرام سے سرکار چلائیں گے اچھا ساسن دیں گے اور دوبارہ ریپیٹ بھی ہوگی سچین پائلٹ کی بار پر یہ شکایت رہی ہے پچھلی بار بھی جب انہوں نے سوال اٹھایا تھا 18 ویدھائکوں کے ساتھ الگ ہونے کی کوشش کی تھی اس کے بعد جب واپسی کی تو ان کے ویدھائکوں کو جو منتری تھے سرکار میں ان کو اب تک اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا 10 مہینے ہو گیا تو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اتنے بڑے نیتا جو دوسرے نمبر کے نیتا ہیں اچھا گہلوت کے بعد راج جگے تو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے سرکار میں یہ پارٹی سنگٹھن کا ماملہ ہے پارٹی سنگٹھن میں سب آرام سے ایزی ہیں کہیں کوئی سچین پائلٹ کی کوئی سکایت نہیں ہے سرکار اور سنگٹھن میں ہم سب لوگ مل کر کیا اللہ کمانٹ ہے کرتا ہے جس کو جو ذمہ داری دیتا ہے بھوانی سچین پائلٹ کا دلی کا یہ دو دن کا دورہ راجستان کی سیاست میں بھوشی کا کوئی نیا سنکیت دیکھئے میرے ساتھ عرون چترویدی ہیں بی جے پی کے ورش نیتا ہیں ان سے بات کرتے ہیں عرون جی جو ابھی گھٹنا کرام ہے سچین پائلٹ دلی گئے ہیں یہاں کے ان کے کئی ایک ویدائک نے آروپ لگایا کہ کئی ویدائکوں کے خون ٹیپ ہو رہے ہیں نگرانی رکھی جاری ہے کیا ہو رہا ہے بڑی سپسٹ بات ہے میں ایک سال سمجھ بات کو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس میں انترورو جبردست ہیں اس کرسی کی لڑائی مسئلہ سرکار اور جنتہ کی چنتہ کو چھوڑ کر کے کیول اپنی کرسی بچانے میں لگ رہے ہیں اور بچانے کے لیے کوئی لوگتانتر تریقہ نہیں لوگتانتر جو بھی تریقے ہو سکتے ہیں تریقوں کو اختیار کر رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا کیول اپنی سرکار کو بچانے کے لیے خورونا کا نام لے کر کے راجستان کے سیما کو سیل کرنے کا کام کیا بار بار اپنے باڑے بندی کر کے لوگوں کو پرتالت کرنے کام کیا اپنے ہی پردیش تجز کے لیے کہا کہ یہ لاچارہ ہے بیکار ہے اناڑی ہے سب سے سرکشتوں کو استعمال کیا اور اب ایک بار پھر جو انڈیمکلٹی تریقے ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں بیلو دو بیلٹ وار کرنے کی بات ہوتی ہے اب تک تو ہم کہتے تھے اب انہوں نے اس بات کو صدقیا کانگریس کے انڈیمکلٹی کے بدائے کرے ہیں کہ ہمارے ٹیلی فونز کو ٹویپ کیا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر سرکار کے طرح نظر کی جا رہی ہے یہ پوری طرح سے الگتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے اپنے سوئیم کی انتراؤدوں کے جلدی گرے گی اور آئی ستھان چناؤک کی طرف جا رہا ہے کیا آپ نے بھی سچین پائلٹ سے سمپرک کیا کیا بی جی پی امید کر رہی ہے اس وقت نہیں ہم سے اس بات کا کوئی سمپرک سچین پائلٹ سے نہیں ہے ابھی تو کانگریس خود اپنے گھر کے ان کے ہوتاول چل رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی نظر رکھ رہی ہے سر راجنیتی گھٹناوں کے اوپر اور نشت روپ سے ہم ایک راجنیتی دل کے کاری کرتا ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہوگی بھارتی انتہ پارٹی اس کے بارے بچار کریں تو پرشانت جاہیر طور پر کیونکہ اگر کوئی بھی گھٹنا کرم ہوتا ہے کانگریس کے اندر تو بی جی پی پر سیدھے اور ویسے انڈائریکٹ ڈروپ سے اثر پڑتا ہے پھر سرکار سرکار گیرانے کا آروپ لگایا کہ سچین پائلٹ کو وہ لوگ سمرتھن دے رہے ہیں اس وجہ سے بھگاوت کیے تو جاہیر طور پر اب بھی حالانکہ بی جی پی کا سیدھا رول نہیں آیا لیکن جس طرح کا گھٹنا کرم ہو رہا آروپ پرتیاروپ تو ہو ہی رہے ہیں پاکش وی پاکش کے بیچ اپ ڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے بڑی خبر ممبئی سے بھی ممبئی میں رک رک کر ہو رہی بھاری بارش کے وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں کمہاں کافی بڑھ گئی ہے بارش کے وجہ سے ممبئی کے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے بی ایم سی نے اگلے دو دنوں تک یعنی کی تیرے اور چودے جن کو بھاری بارش کا الڑ بھی جاری کیا ہے بی ایم سی نے اپنے سبھی کرمچاریوں کے چھٹیاں رد کر دیئے اینڈی ایر ایف کی ٹیمیں بھی الڑ پر رکھی گئی ہے اور لوگوں سے بار بار اپیل کی جاری کہ بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں وہیں سمندر میں اونچی لہرے اٹھنے کا بھی الڑ جاری کر دیا گیا ہے اور سمندری تٹوں سے بھی دور رہنے کے ہدایت دی گئی ہے دیکھنے لگا ہے ہند ماتا کا یہ علاقہ ہے اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو کیول پانی ہی پانی دکھائی پڑے گا سڑکیں جو ہیں وہ ندارد ہیں پانی کی ستر کے نیچے اور ایک ندی جیسی اسطحیتی یہاں پہ آپ کو ساپتر پر دکھائی پڑے گی راستے پوری طرح سے ہند ماتا کے بند کر دیئے گئے ہیں اور گاڑیوں کے پائیے تک دھوبے ہوئے ہیں یہ سٹی پلال بنی ہوئی ہے موسکردہ برسات کی وجہ سے جو آس پاس کی ستھانی ہے کہ جا کی کالونیاں ہیں وہ بھی اس سے پوری طرح سے پربھاویت ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ریشیڈنشیل علاقہ ہے وہاں پہ بھی لگاتا ہے پانی کا جل جمعہ ہوتا چلا جا رہا ہے بسٹاپ تک دوسری طرف اگر آپ کو دکھائی پڑے گا کہ وہاں پہ پورا بسٹاپ بھی ڈوب چکا ہے عالم یہ ہے کہ راستے کو پوری طرح سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے جگہ جگہ پر بی ام سی کے لوگ یہاں پہ کرمچاری آپ کو دکھائی پڑے گئے بی ام سی کے کرمچاری تینات کیے گئے ہیں جو ڈرینیج کھول کر پانی کے نکاس میں جھوٹے ہوئے ہیں راستے کو بند کیا گیا ہے تاکہ پانی کا نکاس ہو سکے گاڑیاں نہ پسیں اس کے یہاں گمٹی نہ ہونے پائیں اس کے مددے نظر ممبئی میں ایک بار پھر سے بھاری باری شروع ہو گئی ہے آئٹ آئٹ کو دیکھتے ہوئے بھی موسم ویبھاگ نے لوگوں سے اپیل کیے کہ سمدری کناروں سے وہ دور رہے ہیں لگاتار باریش کے بعد کس طرح سے ممبئی میں حالات دیکھے جا رہے ہیں ہمارے سیوگی پارس دامہ بتا رہے ہیں لگاتار تیسرا دن ہے آج جہاں ممبئی میں رک رک کر مسلادار باریش کا سلسلہ جاری ہے موسم ویبھاگ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آنے والے کچھ دن ممبئی کے لوگوں کے لیے بڑے کٹھین ہونے والے ہیں جہاں پر موسم ویبھاگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شنیوار اور رویوار کو ممبئی میں ریڈ ایلٹ ہے اور بھاری سے آتی بھاری بھاریش ہونے کی آشنکائیں ہیں ممبئی کے جوہو چوپاٹی علاقے میں ہم ہیں یہاں پر ڈیڑھ بجے کی آشنکائیں ہیں جب ہائی ٹائٹ آئے گی اور جب ہائی ٹائٹ آئے گی تب آتی بھاری بھاریش آنے کی بھی پوری سمباؤنا ہے وہیں یہاں کی ویزبلیٹی اگر آپ دیکھیں تو پوری طریقے سے زیرو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کی بھاریش ہو رہی ہے کتنی تیزی سے جو ہے وہ بھاریش ہو رہی ہے یہاں پر موسم بھباک کی چیتاونی پہلے ہی دے دی گئی تھی کہ شنی مور اور رویوار ممبئی کے لیے کافی زیادہ کروشل ہونے والے ہیں کیونکہ ریڈ ایلٹ جاری کیا ہے اور ریڈ ایلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سے زیادہ بھاریش جو ہے وہ ممبئی میں ہو سکتی ہے کیامرامین مانس کے ساتھ موسم بھباک کی چیتاونی کے بعد ممبئی کو اورنج الڈ جاری کر دیا گیا اور فیلحال حالات پر قابو ہے لیکن بھاری بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھی بھر گیا ہے کینگ سرکل علاقے میں بھی پانی بھرنے کے بعد لوگوں کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ گئی ہے جسے نکالنے کے لیے بی ایم سی کی طرف سے پمپ لگا کر کیسے لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام چل رہا ہے ہمارے سیوگی آشیش سنگھ بتا رہے ہیں ممبئی میں مستدھار برسات شروع ہو چکی ہے رہ رہ کر لگاتا جو ہے وہ برسات جاری ہے اور کہیں میں کہیں جل جمعہ اب ہونا شروع ہو چکا ہے کینگ سرکل کا علاقہ سافتہ پہ یہاں پہ دیکھیں تو جو رک رک کے برسات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جل جمعہ ہو رہا ہے اسے نکالنے کے لیے یہاں پر پہلے تو ڈرینیج کھولے گئے ہیں ساتھی ساتھ پمکس لگائے گئے ہیں تاکہ مانسون کی دستک پر جس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے اس طرح کی پنرہ رکتی نہ ہونے پائے لگاتا ہے ممبئی میں الگ الگ جگہوں پر ویسٹرن کے علاقے ایسٹرن کا علاقہ سائن ہاتھ کو پر ہند ماتا دادر ایسے کئی علاقے ہیں جو مجھلے علاقے ہیں وہاں پہ لگاتا ہے مستدھار برسات رک رک کر جاری ہے اور ایسے میں جل جمعوں جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے کیونکہ جگہ جگہ پر پمپس لگا دیے گئے ہیں جگہ جگہ پر ڈرینیز کھولے گئے ہیں تاکہ حالات کو کابو میں رکھا جا سکے ہر بات یہ ہے کہ موسم بھی بھاگ میں صافتہ پر چیتاؤنی دی ہے کہ اگلے دو دن ممبئی کے لیے وہ اہم دینے والے ہیں کیونکہ مستدھار برسات ہوگی اورنج ایلرٹ جاری کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی دیش دنیا کی کچھ اور تازہ خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلحال ایک چھوڑا سا بریکہ بنے رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ